بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں قاری عبد المتین فیضی آپ لوگوں کے سامنے اگلا سبق دوبارہ لے کر حاضر ہوا ہوں یا مدہ یا مدہ کا قائدہ اور اس کی مشک اس کے پہلے ہم نے علیف مدہ کا قائدہ اور اس کی مشک پڑھا تھا اس کے بعد یا مدہ اور اس کے مشک انشاءاللہ آج کے درسم ہم سکھیں گے یا مدہ کس کو کہتے ہیں پہلے ہم کو یہ دیکھنا ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اس کو یا مدہ کہتے ہیں یعنی یا کو ایک علیف کے برابر کھیج کر پڑھیں گے اس کے پہلے میں نے بتایا تھا کہ حروف مدہ کو ایک علیف کے برابر کھیج کر پڑھتے ہیں حرف مدہ تین ہیں علیف واؤ یا ان کو کھیج کر پڑھنے کی وجہ سے ان کو حرف مدہ کہا جاتا ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگی ساکن کہتے ہیں اس حرف کو جس پر جزم ہو یہاں پر یا پر جزم ہے اس لیے اس کو یا ساکن کہیں گے تو یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگی اس وقت ہم کو ذہن نشین کرنا ہے اور ساکن حرف کو پچھلے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے ہمیشہ ساکن حرف کو اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے جیسے ای حمزہ یازیر ای حمزہ یازیر بی با یازیر بی با یازیر بی تی تا یازیر تی سی سا یازیر تی سا آپ اتنے دو رہے ہیں یاسس آڈینس بھی دھیان دے جب بچہ پڑھ رہا ہے تو آپ لوگوں بھی ساتھ میں دو راتے رہے ہیں آپ اس دونوں کو ملا دیتے ہو اس کو الگ پڑھنا ہے یہاں پر رکھ جانا ہے حمزہ یازیر ای بی با یازیر بی اس طریقے سے ای حمزہ یازیر ای بی با یازیر بی تی تا یازیر تی سی سا یازیر سی سا باید جی جیم یازیر جی جیم یازیر جی حی 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 خی 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 نہیں پڑھیں گے دھیان رکھنے اس کو ہر حالت میں اس حرب کو پور پڑھا جاتا ہے سات حروف ایسے ہیں جو ہر حال میں پور پڑھا جاتے ہیں سواد زواد تواد زوا غین خا ارقاف ان کو پڑھتے وقت دھیان رکھنے رکھنا ہے یہاں پر خوا یازیر خی خوا یازیر خی خی نہیں بولیں گے خوا یازیر خی خوا یازیر خی دی دال یازیر دی دال یازیر دی یازیر اب دورائی اس کو جی میازیر جی پہلے پڑھئے اس کو جی جی کیجے اس کو جی اس کے بعد رکنا ہے جی میازیر جی ہی خی یازیر خی اب اس کو خی اب اس کو خیج دیتا ہو اتمنان سے پڑھو خوا یازیر خی اب خوا یازیر خی ایسے نہیں وہاں رکنا ہے خوا یازیر خی خوا یازیر خی خوا یازیر خی دال یازیر دی پہلے پڑھیں گے اس کے بعد ہی جی دال یازیر خی خوا یازیر دی شاواز اب پڑھیں گے اس کے بعد ہی جی جی میازیر جی ہی حی یازیر ہی خوا یازیر خی شاواز دی دال یازیر دی زی خوا یازیر دی خوا یازیر دی ری را یازیر ری را یازیر ری زی 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 یازیر زی زی یازیر زی شین یا زیر شی جیسے رب دولائی اس کو دال یا زیر پہلے اس حرف کو پڑھنا ہے آپ دھیان نہیں دے رہے ہو آڈینس کی دھیان دیں گے پہلے اس حرف کو پڑھیں گے بی بعد میں اس کو ہجے کریں گے زی دال یا زیر ری ری را یا زیر ری زی زا یا زر زی سی سین یا زر سی سین یا زر سی عبد الرئیس زال زال نہیں زال آگے زبان میں زبان کی نوک ادھر دیکھو آگے کتنا آت میں لگے گی زی زال یا زر زی ری را یا زر ری را یا زر ری روین ری را یا زر ری شباش زی زا یا زر زی سی سین یا زر سی شی شین یا زر شی سوی 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 وی وی واد یا زر وی یہاں دھیان رکھنا ہے زبان کا کنارہ اوپر کی داڑ سے لگے گی داڑ اس کو کہتے ہیں جن داڑوں سے ہم غیرزہ کو چپاتے ہیں اس کو داڑ کہتے ہیں اردو میں عربی میں ازراس کہتے ہیں اس کو سوی داڑ یا زر داڑ یا زر قی پا یا زر قی پا یا زر قی عبدآ رایہ شاڑ یا زر سین یا سوی شاڑ یا زر شوی سوی جی وی وادی آجر وی توی 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 آجر توی سوی سو دی آجر آپ روٹ سے اس کو روٹ نہیں لے گا پیش ہو جائے گا سوی 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 روٹ نہیں سوی وی وی توی توی آجر توی 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 سوی 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 عین یازر عی عین یازر عی غی غین یازر غی غین یازر غی فی فی یازر فی قی قاف یازر قی قاف یازر قی کی کاف یا زیر کی کاف یا زیر کی لی لام یا زیر لی لام یا زیر لی اناس آپ اس کو دو رائی ہے وی واد یا زیر واد نہیں ہے بٹا واد ہے سنیے پہلے آپ گھائی مت کیجئے اتمنان سے پڑھئی ہے رکے اتمنان سے پھر سے پڑھئی اس کو گھائی گھائی غین یا زیر کی فی فا یا زیر فی قی کاف یا زیر کی کی کاف یا زیر کی لی لام یا زیر لی آڈینس سے بھی میں کہوں گا کہ وہ اچھے طریقے سے سنیں گے غور سے کہاں غلطی کر رہا ہے ہم کو وہ غلطی نہیں کرنا ہے جو بتایا جا رہا ہے اس کو درست کر کے ہی پڑھنا ہے انشاءاللہ آپ پھر اس کے بعد صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں می 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 ی زیر می 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 ی زیر می نی نون ی زیر نی وی وو ی زیر وی ہی ہا ی زیر ہی ای حمزہ ی زیر ای ی ی ی ی زیر ہی یہاں پر میں نے بتایا تھا کہ لوگ یا کو ی ی زیر ای کہے دیتے ہیں تو اس کی ہم کو بچنا ہے اس سے ی ی زیر ہی وہ سے لوگ ی ی زیر ای کر دیتے ہیں تو اس کو ہم کو دھیان رکھنا ہے ی ی زیر ہی ی ی زیر ہی آپ دو رہیے بکار می 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 ی زیر می نی نون ی زیر نی یہاں پر آواز ناک میں نہیں جانا چاہیے نون ی زیر نی نون ی زیر نی پھر زیر پڑھوز کو وی وی ہ ه ی زیر ہی ی ہم زہ ی زیر ای ہی ی ی زیر ہی آپ پہلی ہو می 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 آزر می نی نون ی آزر نی وی واو ی آزر وی ہی ہا ی آزر ہی ہی ہمزہ ی آزر ای ہی یا ی آزر ہی شاہبار ناظرین اب یہ ہم مفردات میں ہم حروب مدہ پڑھ رہے تھے اب اس کی مشک ہے اس میں مرقبات کے اندر اس کی مشک دیکھیں گے دینی دال ی آزر دی نون ی آزر نی دینی آپ پڑھئیے بٹے اس کو دینی دال ی آزر دی نون ی آزر نی دینی آوڈینس بھی ساتھ میں اس میں پڑھتے رہیں گے آپ پڑھیں گے دینی نون ی آزر نی دینی دال ی آزر دی نون ی آزر نی دینی فی ہی فی ہی فا ی آزر فی حاضر ہی فی ہی فا ی آزر فی حاضر ہی فی ہی آپ پڑھیں دینی حمزہ زبرعہ را زی ری اری نون ی آزر نی اری نی حمزہ زبرعہ را زی ری اری نون ی آزر نی اری نی آپ پڑھئیے بٹے اس کو حمزہ زبرعہ حمزہ زبرعہ حمزہ زبرعہ حمزہ زبرعہ را زی ری اری اری نون ی آزر نی اری اری نی اری نی آپ پڑھئیے بٹے اری نی حمزہ زبرعہ تیاری اری نون ی آزرنی اری نی اری نی اری نی اری نی کتاب ای کاف زی اری تا حمزہ زبرعہ تا تا با ی آزر بی کتاب ای آپ پڑھئی اس کو کتاب کات ای کی تا علی زبرتا کی تا با یا زیر بی کی تا بی سوال او جی بو حمزہ پیش او جی میازر جی او جی با پیش بو او جی بو حمزہ پیش او جی میازر جی او جی با پیش بو او جی بو آپ دلائیں اس کو حمزہ پیش او او پھر سے پڑی ہے حمزہ پیش او جی میازر جی او جی با پیش بو جی بو جی بو جی بو جی تااری یا پیش یو واؤ الیف زبر و یو و رایا زیری یو واری یا پیش یو واؤ الیف زبر و یو و رایا زیری یو واری آپ پڑی بیٹر اس کو یو واری یا پیش یو واؤ الیف زبر و یو و رایا زیری یو واری مفاتیح میم زبر فا الیف زبر فا مفا تایا زیری مفاتیح حا پیش مفاتیح اس میں دھیان رکھنا ہے علیف مددہ کی بھی مثال ہے یا مددہ کی بھی مثال ہے دونوں مفاتیح فا میں علیف مددہ اور تی میں یا مددہ تو دھیان رکھنا ہے اس کو مفاتیح حا پیش مفاتیح شبا را زیری را الیف زبر را ز زر زی را زی قافی زر قی را زیری نون زبرنا را زیری را زیری را زیری را زیری را زیری آوڈینس بھی دھیم دیں گے اچھے طریقے سے جس طریقے سے پڑھ رہے ہیں جہاں غلطیاں ہوں رہی ہیں میں نے ان کو بتایا اس کو آپ بھی دھیم دیں گے آپ کو بھی اس غلطی نہیں ہونا چاہیے اس طریقے کی عبادی عین زیرعی با الیف زبر با عباد دال یا زیردی عبادی عذابی عین زبرع دال الیف زبردہ عذاب با یا زیردی عذابی عبادی عین زیرعی با الیف زبر با عبادی عذابی عذابی عین زبرع دال علیف زبردہ عذابی عذابی عین زبرع دال الیف زبردہ عذاب یہ ہے عذابی تم پڑھو اس کو عبادی عین زیرعی عین زیرعی جلدی سے پڑھیں گے حرکت کو عین زیرعی با زبر با با علیف زبر با با علیف زبر با با علیف زبر با عیبا زیرعی زیرعی عبادی عذابی عین عین زبرع عین زبرع زیرعی با علیف زبر با عذاب با یزرعی عذابی عذاب تماثی لو تا زبرت میم علیف زبر ما تماثی لام پیش لو تماثی لو تا زبرت میم علیف زبر ما تماثی تماثی زیرعی تماثی لام پیش لو تماثی لو تماثی تماثی لام پیش لو تا زبرت میم علیف زبر ما تماثی 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 مقادیر میم زبر ما قاف مقا دالیا زیردی مقادی را پیش رو مقادیر میم زبر ما مقا دالیا زیردی مقادی را پیش رو مقادیر 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 میم زبر ما قاف دالیا زیردی مقا دالیا زیردی مقادیر را پیش رو مقادیر دوارد اخی حمزه زبر اخ خوایا زیر خوی اخی حزیر هی اخی حمزه زبر اخ خوایا زیر خوی اخی حزیر هی اخی درائیش کنم حمزه زبر اخ خوایا زیر خی اخی حزیر هی اخی سواس بنیه با زبر با نون یا زیر نی بنیه حزیر هی بنیه درائیش کنم بنیه با زبر با نون یا زیر نی بنیه حزیر ہی بنیه سواس ابھی اس مشکو کو ہم روانی سے پڑھیں گے اچھے طریقے سے غورت سنیں گے آوڈینس بھی دھیان دیں گے اس میں دونوں یہاں مددہ ہے دینی فیه ارنی کتابی اجیب یواری مفاتیح رازقین عبادی عذابی تماثیل مقادیر اخی بنیه یہاں پر ہمارا یا مددہ کا قائدہ اور اس کی مشک ختم ہوتی ہے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم واو مددہ اور اس کا قائدہ پڑھیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں